سات سال سے انتظار نربیہ کے دوشیوں کو فانسی کی سزا کا ہو رہا نربیہ کے ماں لگاتار آنکھوں میں امید اور آس لیے کہ اب فانسی پہ چڑھائے جائیں گے دوشی بگر ایک بار پھر سے قانونی داؤں پیش میں الجھا کر کے فانسی کی تاریخ کو آگے لے جانے کی کوشش اور قبائد نربیہ کے دوشی کی طرف سے ہوئی ہے نربیہ ماملے میں سپریم کورٹ نے دوشی کی یاچکہ پر فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے دراصل دی آج کا خارج ہونے کے بعد میں سپریم کورٹ میں ارزے لگائے گئے تھے اور جس میں اب سپریم کورٹ کل یعنی 29 جنوری کو اپنا فیصلہ سنائے گا حالانکہ جو قانونی تطھ ہیں اس کے مطابق اگر کہا جائے تو اب اس بات کی خیاس آرہی چل رہی ہے کہ یہ بھی ماملہ یہ بھی داؤں پیش مکیش کے لئے اُلٹا پڑ سکتا ہے کیونکہ راشت پتی کے دی آج کا خارج کیے جانے کے بعد بھی اسی کو چیلنج کیا گیا ہے اور جس پر نہ کے برابر ہی امید ہے کہ باب مکیش کے آج کا پر کسی قسم کا کوئی فائدہ یا کوئی رہات اسے ملے گی ہمارے سیوگی امیت دوبے دلی سے سپریم کورٹ کے باہر سے ہمارے ساتھ فلائن کے ذریعے جڑ رہے ہیں امیت سپریم کورٹ پر سنوائی ہوئی فیصلہ آج سرکشت رکھ ریا گیا کل اس پر فیصلہ آنا ہے مگر ترک کیا دیئے گئے ہیں راشت پتی کے طرف سے یہ دی آج کا خارج توکی گئی زاہر طور پر اس پورے معاملے میں دی آج کا خارج ہی ہونی تھی اب ایسے میں کیا کوئی آدھار ہے کوئی گراؤنڈ ہے ان کے پاس میں دوشیوں کے پاس زاہر طور پر اس پورے معاملے میں دیکھیں زاہر طور پر اس پورے معاملے پر سپریم کورٹ کا رخ کیا سابنے آتا ہے فیلال فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا آج سنوائی ہوئی تھی موکیش کی اس عرضی پر سپریم کورٹ نے سنوائی تو کیا لیکن کل کیا دشا نردیش سپریم کورٹ کی طرف سے جاری کیا جائے گا دیکھنا بہت مہتپور ہوگا